جب سعیدہ آتی تو فقام علیہ حضور کھڑے ہو جاتے ہیں چار کام کرتے ہیں حضور کتنے؟ چار کام سب سے پہلی کہ حضور کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ حضور کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں اب کون کھڑا ہو رہا ہے؟ قرآن سے پوچھے نہ کہ یہ جو سعیدہ کے آنے پر کھڑے ہو رہے ہیں ان کا تعرف کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اس دعاق کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ رسول ہے ماشاءاللہ لوگ تو کہتے ہیں باق کھڑا ہو جاتا بیٹی کے آنے پر باق تو تھے سٹیٹس کیا تھا؟ باق تو تھے خضور لیکن سٹیٹس کیا تھا؟ کہ گھر میں بھی رسول ہیں؟ مسکل میں بھی کیا ہے؟ رسول ہیں جس کے آنے پر رسول کھڑا ہو جائے اسے ظاہر آگئے آپ نہیں سمجھے آپ اس بار تک گئی نہیں سٹیٹس چیک کریں کہ حضور کس سٹیٹس کے ساتھ کھڑے ہو جائے؟ حضور کے لیے کون کھڑا ہوتا؟ حضور کا استقبال کون کرتا؟ حضور آتے تو اصحاب بھی کیا کرتے ہیں؟ استقبال کرتے ہیں؟ بیراج کی رات ہم بھی یہاں نے بھی کیا کیا ہے؟ اور جب وہاں پہ پہ پہنچے تو امام شہرانی کہتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق آگے بڑھ کر اس نے اپنے محبوب کا استقبال جس کے استقبال کو انبیاء آئیں جس کے استقبال کو خود خدا آئیں وہ جس کا استقبال کھڑے ہوکے کرے اسے سعیدہ پاکڑا ہے دوسرا کام حضور یہ کرتے ہیں مرحبا کیا کہتے ہیں؟ مرحبا ربی العول میں دیوار پوری کی پوری رنگ دی جاتی ہیں سرکار کی آمد مرحبا مصطفیٰ کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا وہ جن کو مرحبا کہیں اسے پاکڑا اور تیسری کام تیسرا کام جو حضور کرتے حضور سعیدہ کا ہاتھ پکڑ دے فقب پلاہا حضور سعیدہ کے ہاتھ کو بوسہ دے سجادہ نشینوں اور گدی نشینوں کے ہاتھ چومنے والوں باہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شکل بھی دیکھنے والی نہیں ہوتی اور لوگ پھر بھی ہاتھ چومنے ہوتے ہیں آپ کیوں چومنے ہوتے ہیں؟ آپ کیوں چومنے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ فلان کے کیا ہے؟ گدی نشین فلان کے کیا ہے؟ گدی نشین گدی نشین ہے سجادہ نشین ہے اس حدیث کا آخری حسائی ہے وَجْلَ صَحَابِ مَجْلِسِ ہی حضور اٹھ کر سعیدہ پاک کو اپنی جگہ پر بٹھا دے گدی پر بٹھا دے